ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ خیرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیش کمار اور سب سے پہلے ہم یہاں بھی یونٹس کو سیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ریکٹینگل اور یہ میں نے ایک ریکٹینگل دراؤ کیا سپورٹ کریں کہ اس کو میں 10x15 یا 15x10 کچھ بھی لے لیتا ہوں سپورٹ کریں 15 فیٹ کاما 10 فیٹ انٹر تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ریکٹینگل دراؤ کیا یہاں پہ مجھے ہیش دراؤ کرنا ہے ہم کریں کہ یہاں پہ ہیش دراؤ پینل میں سب سے فرسٹ نمبر پہ ہیش ملتا ہے یہاں پہ جیسے اس کی کمار آتی ہے اس کے نیچے گریڈینٹ بھی ہے اور بانڈری بھی اس کو چھوڑ دیں ہم آج کس دن صرف ہیش کے بارے میں پڑھیں گے ہیش کی کمار ہیش ہے ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ہیش انٹر ہیش اور کہہ رہے ہیں سیلیکٹ آبجیکٹس ٹھیک ہے آپ ایک سے زیادہ آبجیکٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس ٹائم جسٹ اس آبجیکٹ کی کسی ایک جگہ پر بانڈری کیوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا آپ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر کچھ خاص قسم کا پیٹرن آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے گریڈ لائن ڈسپلی انیبل ہے میں اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں ایف سیون کی سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں ہیش مل گیا ہے یہاں پہ اگر ہم جائیں تو اس جگہ پر ہیش کیریشن کا ایک نیو ٹیب اوپن ہو جاتا ہے ہم جسٹ کلک کریں گے اس ڈاؤن ایرو پہ اور یہاں پہ چھوٹی سی ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے اور اس جگہ اب دیکھیں بہت سے ڈیفرنٹ ہیچز ہمیں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے گریڈنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں اوپر آجیں ہیچ اس کی اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں جسٹ کلک کرنے پر یا جسٹ صرف پوائنٹ کرنے پر ہیچ کنورڈ ہوتا ہے دوسرے پیٹرن میں میں جسٹ یہاں پہ پوائنٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہیچ ابھی چینج ہو گیا پھر یہاں پہ پوائنٹ کرتا ہوں نیکسٹ ہیچ آ چکا ہے پھر نیکسٹ پیٹرن تو ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں اپنی مرضی کا کوئی بھی پیٹرن آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں غور کیجئے کہ میں ابھی اس پیٹرن پی ہوں جس پہ آپ کو انکلائنٹ لائنز مل رہی ہیں ترچی لائنیں ہیں تو یہ آپ کو بڑی اچھی اس دس بائی پندرہ فیٹ کی ریکٹینگل کے اندر مل رہی ہیں لیکن اگر میں یہاں نیچے کسی برکس کی اوپر آ جاتا ہوں تو یہ برکس آپ کو کچھ اس طریقے سے بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سائز بہت زیادہ ہے ہمیں اس کا سکیل بھی کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سپوس کریں کہ اس ریکٹینگل کے اند اندر اس کا جو برکس کا سائز ہے وہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ون مل رہا ہے اگر اس کو میں ٹو کروں گا تو یہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا تو مجھ اس کا سکیل کرنا پڑے گا زیرو پوائنٹ ون انٹر تو دیکھیں جیسے میں نے زیرو پوائنٹ ون کیا آپ کو یہ برکس بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہیں اس پیٹرن پر ٹھیک ہے اس ریکٹینگل کے اندر لیکن اسی کی نسبت یہی سکیل اگر میں ان لائنز پہ کلک کر دوں سپوس کریں یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں اور ان لائنز کی اوپر لے آتا ہوں تو یہ وہی لائنز ہیں جو پہلے اس پر اپلائی کی ہوئی تھی ہم نے جو کہ ابھی آپ کو فلڈ نظر آ رہی ہیں ایسی نظر آ رہا ہے جیسے ایک سالڈ کلر ہوئے وہ ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ ہیچ کمانڈ اپلائی کریں اور آپ کا کمپیوٹر ہیچ کمانڈ اپلائی کرتی ہوئے ہنگ ہو رہا ہے تو دیٹس مین کے آپ نے ایک لائنز والا جو پیٹرن ہے جو کوئی بھی ایسا پیٹرن سلیکٹ کر لیا ہے جس اس کا سکیل بہت کم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا سکیل بڑھانا ہے اس کا سکیل میں نے جیسے ٹین کیا تو وہ سکیل کے مطابق آپ دیکھیں یہ لائنز بہت ہی کلیرلی آپ کو نظر آ رہی ہیں میں یہاں پہ اس کو ون کر دیتا ہوں تو ون سکیل کی اکارڈنگ آپ کو کچھ یوں نظر آئے گا لیکن یہی ون سکیل برکس والے پیٹرن پہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے جب برکس کا پیٹرن لے آتا ہوں دیکھیں بہت بڑا ہے تو ہر ایک پیٹر اچھا نظر آتا ہے ون کے سکیل پر لیکن اگر آپ کو کوئی اور پیٹرن سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سکیل کو کم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے میری اس ریکٹینگل میں یہ سکیل 0.1 0.2 اس طرح کر رہا ہے اگر آپ کو بڑی سائز میں کوئی اپنی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے تو اس میں جو سکیلنگ ہوگی وہ تھوڑی سی سے کم زیادہ ہوگی اوکے تو نیکس اس میں کیا آتا ہے یہاں پر اینگل ہے سکیل کی اوپر ہی اگر آپ اینگل کو پلس کر سکتے ہیں تو اس دیکھیں آپ ڈیفرنٹ اینگل میں اپنے ہیچ کو کنورٹ کر سکتے ہیں اینگل اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں مجھے 180 ڈگری چاہیے 180 ڈگری میں لے آئے گا ٹھیک ہے آپ کو ٹو سیموٹی جو 35 کا چاہیے 35 ڈگری میں آپ کو لے آئے گا جو پہلے سے ٹیڑے اینگل ہیں ٹیڑے اینگل میں آپ کو جیسے یہ بریکس ہیں آپ کو تھوڑی ٹیڑی ملتی ہیں یہ آپ 0 پہ لے آئیں تو آپ کو اس طریقے سے ملے گا ٹھیک ہے اس کو 45 پہ لے آئیں گے تو یہ سیدھی ہو جائیں گی جو آرڈی آپ کو ٹیڑی ملتی ہیں پیٹرنز ان کو اگر آپ سیدھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 45 ٹائب کرنا ہے کیونکہ وہ بائی ڈیفارلی پہلی 45 پہ ٹیڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ اس کے بعد اینگل کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں ٹرانسپرینسی ٹھیک ہے ہیچ ٹرانسپرینسی آپ اس کو ٹرانسپرینٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ٹرانسپرینس ہیں اس کو ٹرانسپرینٹ اور ٹرانسپرینٹ نہیں ہو رہا تو دیکھ سمین کے آپ کے پاس ٹرانسپرینسی کا آپشن جو ہے وہ ڈسیبل ہے یہاں نیچے آ جائیں یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کو ٹرانسپرینسی کا آپشن ملے گا اگر آپ کے کمپیوٹر میں آپ کی آٹو کیٹ کے سوفیر میں کوئی بھی سوفیر اچھا ہے اس میں ٹرانسپرینسی آپ کو یہاں پہ نیچے نہیں ملتا دیکھ سمین کے آپ کے کمپیوٹر میں آٹو کیٹ سوفیر کا ٹرانسپرینسی آپشن بھی ڈس پہرے پہر میرے پاس AutoCAD 2022 ہے تو یہاں پہ وہ option نہیں آتا آپ کو یہاں جانا ہوگا Right Side پہ Customization میں Customization میں جا کے آپ کو یہاں پہ جانا ہے Transparency اس کو Enable کر لیں میں نے سارے Enable کی ہوئے ہیں آپ یہ Enable کر سکتے ہیں Enable کریں تو آپ کو یہ option مل جائے گا Transparency کا اس کی اوبر کلک کروں گا جیسے ہی تو Transparency option بند ہو گیا ہے جیسی بند کیا تو میں نے اس کو 90% transparent کیا ہوا ہے لیکن میں جب Escape کی command apply کرتا ہوں تو دیکھیں یہ transparent ہوئے ہوئے نظر نہیں آتا جیسی transparent کو On کروں گا تو ابھی یہ Transparency Enable ہو گیا اس وجہ سے ابھی آپ کو یہ object transparent نظر آتا ہے اچھا اب یہ object ہم نے hatch draw کر لیا اگر میں اس hatch کو edit کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اوپر دوبارہ کلک کریں automatically hatch editor open ہو جاتا ہے اور یہاں سے آپ easily دوبارہ سے اس کی transparency یا کچھ بھی editing کرنی ہے اس میں modification کرنی وہ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ type آتا ہے pattern کا آپ کو definitely pattern رکھنا ہے اگر gradient ہے تو gradient پہ جا سکتے ہیں gradient کی الگ سے topic میں نے بنا دینا ہے اس ویڈیو پہ آ جائے گا اس چینل پہ اور solid کا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پہ آ جائیں layer میں تو اس کا color آ گیا color آپ کو کونسا color رکھنا ہے اپنے pattern کا اپنی مزی کا کچھ بھی color آپ رکھ سکتے ہیں اس پول میں red کر رہا ہوں تو red color میں transparent آپ کو یہ جو pattern ہے وہ نظر آئے گا click کریں دوبارہ سے اور یہاں پہ اس کا background color ہے آپ کو جو background color چاہیے اس کے مطابق اس کے according آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں میں نے white background رکھوں گا تو کچھ یوں نظر آئے گا میں blue رکھوں گا تو کچھ یوں نظر آئے گا تو آپ اس میں اپنی مرضی سے کچھ بھی pattern رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے color رکھ سکتے ہیں تو میں اس کا white color کر دیتا ہوں تو یہ white background کے ساتھ red line جو ہے اس کے اوپر pattern کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے student اس کا hatch command اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دوں اور چیز l enter line اگر آپ کے پاس کوئی open object ہے تو open object میں بھی آپ gradient apply کر سکتے ہیں یہ دونوں object میں ہوتا ہے open میں بھی اور close میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ close کا استعمال کریں hatch enter hatch command اور یہاں پہ آپ کے پاس pick point option بھی ملتا ہے اور select option بھی ملتا ہے اس time میں select بھی ہوں click کریں اس object پر پھر دوبارہ اس object پر اور اس object پر دیکھیں آپ کو ہلکا سا جہاں پہ pattern نظر آرہ کیونکہ transparency enable ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اس کیوپر کلک کرتا ہوں اور اس کیوپر بھی کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں جہاں پہ pattern آ چکا ہے میں اس کی transparency 0 پہ لے آتا ہوں تو دیکھیں جی آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کا pattern apply ہوئے ہوئے نظر آرہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ object close نہیں ہے تو close نہ ہونے کی وجہ سے جتنا object اس کو close مل سکتا تھا اتنے area میں اس نے pattern کو یوں بنا دیا اور باقی حصے پہ اس نے pattern کچھ اس طریقے سے apply کیا angle کو change کروں گا تو اس کا pattern کا جو close area ہے وہ بھی change ہوتا جائے گا according to angle آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ اس طریقے سے یہ ملے گا تو میں اس کو 0 پہ لے آتا ہوں تو 0 پہ کچھ یوں کر کے آپ کو اس کا pattern مل سکتا ہے تو اب اس طریقے سے object کے اندر hatching کر سکتے ہیں right click تباہیں گے یہاں پر اب میں pick point option استعمال کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ pick point کس طریقے سے کام کرتا ہے suppose کریں کہ میں ایک circle لے لیتا ہوں اور ایک circle اور لے رہا ہوں یہاں پر ان دونوں circles کے اندر میں اگر apply کرنا چاہوں hatch command میں چاہتا ہوں جسٹ اس اندر والے حصے پہ hatch command apply ہو تو مجھے کرنا ہے hatch enter hatch اور یہاں سے pick point option کو enable کرنا ہے pick point پہ click کریں اپنی مزی کا کوئی بھی hatch select کریں suppose کریں کہ میں اس کے اندر یہ angle کا لے لیتا ہوں اور یہاں پر just click کروں گا دیکھو مجھے ایک solid object کی طرح نظر آ رہا ہے جیسے کہ solid ہو لیکن یہ کیا ہے اس کا ہم نے size بڑھانا ہے یہاں سے scale کو بڑھا کرنا ہے one enter کیا میں نے دیکھے تو آپ کو ایک اچھا اس کا size میر رہا ہے اور ابھی میں right click دباؤں گا enter کا button پریس کر لیں اور دوبارہ سے enter hatch کریں pick point option کو استعمال کریں اور یہاں پر کسی اور style کا hatch جو ہے وہ اس کے اندر apply کر دیں ٹھیک ہے میں اس کا color بھی change کر دیتا ہوں یہاں سے یہ میں نے color change کر لیا right click دبائیں enter دبا دیں یا کچھ بھی اس کے اوپے click کریں single دوبارہ سے اس کا color بھی میں یہاں سے change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ایک ہی object کے اندر دو different جو hatches ہیں وہ apply کیے pick point کی مدد سے اور کسی ایک object کے اندر کو color کرنا ہے اس طرح سے تو آپ کو select object لے لینا کوئی بھی polyline ہے close object ہے تو آپ اس میں کیا لے لیں select object لے لیں اور کوئی بھی specific boundary area ہے تو اس میں آپ کو pick point option کا استعمال کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو hatch command کی بہتر سمجھ آئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے AutoCAD سے لیٹر کسی بھی command کی سمجھ نہیں آتی ضرور نیچے comment میں بتائیے یا hatch command کے بارے میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ضرور بتائیے آپ کو اس کے لیے ویڈیو مل جائے گی